اسلام علیکم میں ہوں ہومیوپیسک ڈاکٹر ایجاز اسگر اپنے چینل پہ آپ سب بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آرسینکم ایلپم کے بارے میں بات کروں گا ہومیوپیسک میڈیسن آرسینکم ایلپم کا جوہانا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں لاسٹ وڈیو میں آج میں اس کی مزید سائننٹ سیمٹنز کے بارے میں یوزو کے بارے میں جوہانا بات کروں گا چلیں وڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اس میڈیسن کا جو مریض ہوتا ہے اس کے لئے کھانا دیکھنا سونگنا جوہانا وہ ناقابل برداشت گزرتا ہے اس کے مریض کو کھانا کھانے کے بعد میدہ میں شدید درد ہوتا ہے میدہ کی گہرائی میں درد ہوتا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے میدہ میں جو درد ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض جوہانا وہ لیٹ بھی نہیں سکتا رات بار کروٹے لیتا رہتا ہے مریض کو کھٹی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے کافی پینے کی خواہش ہوتی ہے اور گلے میں جو ہے نا وہ کھٹا مواز جو ہے نا اوپر کو چڑھتا ہے جو کہ نہایت پرش ہوتا ہے مریض کو حیضہ کی شکایت ہوتی ہے جس میں جسم برخ کی مانت تھنڈا پڑ جاتا ہے اور مریض جو ہے نا اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ساتھ جو ہے نا وہ موشن اُلڈیاں شروع ہو جاتی ہیں اور کانچ نکلتی ہے اور پہانہ جو ہے وہ نہایت بدبودار ہوتا ہے مریض کو جو ہے نا وہ خانسی ہوتی ہے جو کہ نہایت ہی شدت احتیار کر جاتی ہے وہ وقت مقررہ پر ہوتی ہے دماغ کی شکایت ہوتی ہے جو کہ وقت مقررہ پر آتا ہے اور مریض جو ہے نا اس درسے جو ہے نا وہ لیٹے سکتا کہ دم نہ گھٹ جائے اس علاوہ مریض کو جو ہے نا نیزہ لگنے جیسا پیڑ کے بالائی سامت درد ہوتا ہے مریض جو ہے نا وہ لیٹ نہیں سکتا مریض دراتبر جو ہے نا کروٹیں لیتا رہتا ہے اور بے چین رہتا ہے مریض کی کمر میں نچلے دارڑ میں جو ہے نا وہ درد ہوتا ہے اور مریض جو ہے نا وہ بے چین رہتا ہے مریض کو دم گھٹنے جیسے خانسی ہوتی ہے جو کہ ناقابلے پر داشت ہوتی ہے اور وقت مقررہ پر آتی ہے مریض کو دمہ کی جو ہے نا وہ علامات ہوتی ہیں وقت مقررہ پر آتی ہیں مریض جو ہے نا وہ لیٹ نہیں سکتا اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے اور مریض بے چین ہوتا ہے اس کی اور بھی کافی ساری علامات ہیں جو کہ اس میں ویڈیو میں جو ہے نا وہ بتانے سے ویڈیو اور مزید لمبی ہو جائے گی مزید میڈیسن کو جانے کے لیے میڈیسن کو سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے نمبر پر آپ جو ہے نا کمنٹ کر سکتے ہیں رافتہ کر سکتے ہیں اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ اللہ شکریہ اللہ